اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے وہ law of conservation of angular momentum ہے for a system of particles ہمارا جو main topic چل رہا ہے وہ system of particles کا چل رہا اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے conservation of linear momentum کی بات کی تھی تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو system of particle ہے اگر وہ کسی point کے about rotate کر رہا ہے تو during this motion اس کا جو angular momentum ہے وہ بھی conserve رہتا ہے تو اس کی ہم نے conditions جہاں وہ نکالنی ہے جس طرح ہم نے linear momentum کے لئے نکال دی تھی for a system of particle تو آج ہم angular momentum جو ہے اس کے ہم بات کریں گے سٹوڈنٹس یہ ہمارا topic ہے law of conservation of angular momentum تو اس کے لئے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سسٹم آف particle ہے یہ اس کی exposed boundary ہے اور اس سسٹم کے اندر ہم مختلف particle جہاں وہ لے لیتے ہیں تو یہ ہم جہاں پارٹیکل جہاں وہ لے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہر جو particle ہوگا اس کا with respect to this point اگر یہ ہمارا reference point ہے اور اس کے about ہم نے motion دیکھنی ہے تو اس کا ایک position vector ہوگا تو ہم جیسے پہلے کرتے آرہے ہیں کہ ہم دو particle جہاں لیتے ہیں ایک کو ہم آئیت particle کیا دیتے ہیں اور اس کا جو position vector ہوگا اس کو ہم آر آئی سے represent کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا particle جہاں ہے اس کو ہم جیت particle کیا دیتے ہیں اور اس کا جو position vector ہوگا اس کو ہم آر جے کیا دیتے ہیں تو ہم ان کی جو position vectors ہیں وہ draw کرتے ہیں let's suppose کہ جو ہمارا آئیت point ہے وہ یہ ہے اس کا جو position vector ہوگا وہ ہمارا یہ ہوگا اس کو ہم نے اس arrow سے designate کیا ہے اور جو ہمارا جے د پارٹیکل ہے سپوس کر لیں کہ وہ ہمارا یہ والا particle ہے تو جو جیتھ particle کو position vector ہے that is rj اور جو ہمارا آئیت particle ہے اس کا جو position vector ہے that is ri تو ہم نے اپنے ایک particle کے اوپر جو لگنے والی force تھی وہ بھی نکالی تھی کہ آئیت particle کے اوپر جو force لگ رہی ہے وہ ہماری تھی if i equals to i external force plus جو internal force ہے jth اور i وہ کیسے تھی force on i-th particle by j-th particle یہ ان کی جو internal force تھی وہ ہم نے نکالی تھی تو اب چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب کہ body rotate کر رہا ہو تو اس میں torque ہوتا ہے اور torque نکالنے کا جو basic formula ہے وہ ہمارا ہوتا ہے momentum cross product with the force that is producing torque تو یہ ہمارا جو ہے basic formula ہے اور یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہمارے system کے اندر یعنی اس system میں اگر کسی قسم کی rotation ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک force لگ رہی ہوگی جو اس میں torque پیدا کر رہی ہوگی اور torque ہم کیسے نکالیں گے اس کو اس کا جو moment arm ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ multiply کریں گے تو یہاں پہ اگر ہم اس point کے بات کر رہے ہیں تو اس کا جو moment arm بنے گا وہ ہمارا یہ والا distance ہوگا تو اس لیے اس کا torque نکالنے کے لیے ہم اس کو یہ ہماری یہ وقت ایکویشن ہے اس کا cross product لیتے ہیں with its corresponding position vector اور وہ ہمارے پاس ہے ri cross ہو جائے گا fi equals to cross product with total force acting on the i-th particle that is the sum of external force and the internal force of the on the i-th particle due to j-th particle یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اب اگر ہم اس کو open کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ result بنے گا that will be ri cos fi equals to ri cross with external force plus ri cross with internal force اور وہ ہماری ہے fi j یہ ہمارے جیہاں internal force ہے ہے اس کو ہم جیہاں وہ مزید لکھ سکتے ہیں ri cross fi equals to ri cross with external force یہ حصہ بتائے گا ہمیں a torque produced due to an external force اور دوسرا جیہاں ہے ہماری summation والی اس کو ہم لکھ لکھ لکھیں چونکہ summation جو ہے یہاں پہ یہ over j's ہے باہر ہماری terms ہے اس کو ہم اندر جا سکتے ہیں تو اس کو فرق نہیں پڑے گا r cross یہ ہو جائے گا force on i-th particle due to j-th particle تو یہ ہمارے پاس ہے torque وہ حصہ that is due to external force اور یہ ہمارے پاس ہوگا ہمارے torque ہو حصہ due to internal force of the particles جو کہ ہمارا j-th particle جو ہے وہ i-th particle کیوں پر لگا رہا ہے اس کو پھر ہم rewrite کر لیتے ہیں expression کو r i اور ہمیں پتا ہے کہ جو force ہوتا ہے وہ time derivative ہوتا ہے momentum کا تو اس کو ہم اس میں replace کریں گے term derivative of momentum equals to summation over i's r i plus f a ہوتا ہے کی term ہماری due to a torque due to external force plus پھر ہوتا ہے ہمارے پاس summation over j's اور یہ ہو جائے گا r i force f on i due to j'th particle اب یہ جو ہم نے ٹارک نکالا ہے یہ ہے ٹارک on a single particle جو اپنے i اتھ particle لیا اب چونکہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ about some point جو روٹیٹ کر رہا ہے as hall of the system is rotating about some point ان کے لئے ہم اس کو جہاں وہ sum up کرتے ہیں یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے expression لکھا ہے ri cross pi equals to summation over excuse me تو یہاں پہ term نہیں آنی چاہیے تھی summation والی تو وہ بنے erase کر دی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ اب لکھتے ہیں جو ہماری force تھی torque ri cross f i cross force اور یہ آجے گا summation over j اور ri cross f force on i-th due to j-th particle یہ آجائے گا اب جو کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر پورے سسٹم کا نکالنا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا اس term کو ہمیں over eyes ان کے جتنے particles ہیں sum up کرنا پڑے گا تو یہ ہم اس کو کیا کر رہے ہیں sum up کر رہے ہیں یہاں پہ double summation آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ j بھی تھا اور ri بھی تھا تو اس جگہ پہ میں نے پہلے i summation اور rise لکھا تھا تو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا چونکہ یہ single particle کی بات کر رہے ہیں اس لئے ہم نے اس کو یہاں سے erase کر دیا تھا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا total system کا angular momentum جو ہم نے نکالا ہے اب اس میں جو چیز اور طلب ہے وہ یہ والی term ہے چونکہ اس میں ایک force نہیں ہے اس میں دو forces ہیں وہ ہم اگلی سلائٹ میں دیکھتے ہیں تو دو forces کونسی ہیں جسے میں نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس دو particle ہوئے ایک یہ particle ہے ایک یہ ہے یہ آئیت particle ہے یہ جیت particle ہے تو یہ بھی اس کے اوپر force لگا رہا ہوگا تو یہ بھی اس کے اوپر جب وہ force لگا رہا ہوگا لہٰذا جو ہماری term ہے یہ والی جو term ہے یہ والی جو term ہے اس کو ہم اگر آپرنگ کر کے لکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح کی بن جائے گی یہ ہو جائے گا summation over i and g چونکہ دو سمیشن تھے تو اس کو میں نے ایک ہی سمیشن کی اندرگی ہے وہ لکھ لیا تو اب چونکہ جو آئیت particle ہے وہ جیت پر force لگا رہا ہے جیت particle جو آئیت پر force لگا رہا ہے تو اس وجہ سے ہماری یہ والی جو term تھی r i cross f i j تو اس force کی وجہ سے اس کے دو حصے ہوں گے چونکہ یہ force جو ہے یہ دو اوپر مشتمل ہے اس میں آئیت particle بھی force جیت لگا رہا ہے اور دوسرا جو اس میں ہے وہ ہے جو force ہے وہ جیت particle کے اوپر جو ہے وہ آئیت particle جو ہے وہ force لگا رہا ہے لہٰذا اس force کا بھی تارک ہوگا اس کے position vector کے حساب سے اور اس force کا بھی تارک ہوگا اس کے position vector کے حساب سے پھر ہم کیا کریں گے اس term کو split up کر لیتے ہیں in two terms تو یہ ہوگا f i j summation over i's and j's تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا آئیت particle کا position vector cross product the force acting on it جو اس کے اندر top پیدا کر رہی ہے اور اس کے بعد پھر آئے گا second particle کا جو jayt particle ہے جیت particle کے اوپر جو force لگ رہی ہے اور اس کے وجہ سے جو جو ہے وہ تارک پیدا ہو رہا ہے اس کے وجہ سے جو jayt particle پر کو فرس لگ رہی ہے due to i-th particle اس کو دوبارہ دیکھیں یہ ہے تارک due to f i-j جو کہ آئیت particle کے اوپر force لگ رہی ہے جیت کی وجہ سے اور یہ ہمارے پاس ہے تارک due to جو jayt particle کے اوپر force لگ رہی ہے آئیت particle کی وجہ سے تو jayt particle کا اپنا جو ہے وہ position vector ہوگا یہ جو فرس کرنے لیے ایک طرح اپنا سسٹم ہے اس کا اپنا ایک position vector ہے اس کا جہاں اپنا ایک position vector جہاں وہ ہوگا تو اب اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ والی جو forces ہوتی ہیں according to newtons third law of motion یہ جو force آئیت کی اوپر لگ رہی ہے jayt کی وجہ سے اور اور جو jayt کی اوپر لگ رہی ہے آئیت کی وجہ سے اس کے مہنی چھوٹ سو برابر ہوتی ہے لیکن direction جہاں وہ opposite ہوتی ہے جب ہم اس چیز کو اپنے اس relation کے اندر جہاں وہ استعمال کریں گے وہ مارے پاس ہو جگا 4 estimation over eyes and jays اب جو ہم نے جو ہے وہ split up کی تھی term fi i y اور یہاں پہ لکھا تھا ہم نے plus j cross f j over eyes تو یہاں پہ ہم یہ والی چیز جو ہے وہ replace کریں گے تو جب ہم اس کو replace کرتے ہیں تو پھر جو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہوگا equals to summation i j اور r i cross for smite particle g to j particle تو اس کی جگہ جو ہے اس equation کی مدد سے ہم یہ put کر سکتے ہیں کہ f j i equals to minus f i j تو ہم اس میں جو ہے وقت کر لیں گے تو ہمارے پاس رہاں سا بنے گا minus r j cross آ جائے گا f i j تو یہ ہمارے پاس expression آئے گا یہ minus sign بیچ میں آئے گی اب یہ والی جو چیز ہے وہ ہم put کریں گے اپنی جو previous equation تھی اس equation میں چلیں اس کم کرتے ہیں ہمارے پاس ایکسپریشن جو تھا ہمارا وہ یہ تھا جو نیت ایکسپریشن بنا تھا force on آیت پارٹیکل total total force بھی سیسٹم بھی ہو جائے گی force rate of change of momentum equal to اور یہ دھر آ گیا تھا total external force acting on a سیسٹم یہ ہمارے پاس اور یہاں پہ تھا ہمارے ڈبل سمیشن over ice and j's تو اس کو ہم نے لکھا ہے پھر اور over f force on ice and j's اور پھر ہم نے کہا کہ اس کو ہم split up کر سکتے ہیں اور split up کرنے سے ہمارے پاس یہ relation بنے گا force side and j's یہ ہمارے پاس ہو جائے گا momentum sorry torque due to this force plus due to second force ان کی internal force کی واجہ سے second particle کے اوپر تو پھر ہم نے کہا کہ جو force ہے f i j یہ جو ہے force f j i کے برابر ہے لیکن direction جو ہے وہ ان کی opposite ہے لہذا اس expression کو جو ہے وہ ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں plus summation over ice and j's یہ ہو جائے گا r r cross f i j minus r j cross f i j یہ ہمارے پاس جو ہے وہ net expression جو ہے وہ بن گیا اب اس میں f i j جو ہے یہ ہم common لے لیتے ہیں تو ہمارے جو net expression بنا سمیشن over ice r i cross p dot of the i-th particle اور یہاں پہ آگیا total external force کا torque on i-th particle اور یہاں گیا اور یہاں پہ آگیا سمیشن over i's and j's اور یہاں پہ ہم نے لکھا ri minus rj اور جو ہماری force تھی f ساری ساتھ cross product آئے گا excuse me cross product ساتھ آجے گا ہماری جو force ہے on i-th particle یہ common ہوگی اور یہ ہمارے پاس جو result آگیا اب اس میں یہ والی چیز جو وہ کس کے برابر ہے اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے کہا کہ آئیت particle کا position vector ہے یہ ہمارے پاس آئیت particle ہے اور یہ position ویکٹر ہے اور دوسرا particle ہم فرض کر لی ہے کہ وہ یہ ہے اور اس کا جو 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 فورس ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہے فورس آئیت particle لہذا یہ فورس کا direction ہوگی یعنی اس فورس کا یون ویکٹر جو ہو یہ ہو گا that will be r i j یعنی یہ کیا بتا رہا ہمیں کہ j کی وجہ جیت particle کی وجہ سے آئیت کی اپر جو فورس جو لگ رہی ہے تو یہ ہم ڈائیگرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ باہد point ہے جہاں پھر tail tail سے مجھ رہی ہے head head سے مجھ رہا ہے سب کے پتہ ہے کہ tail tail سے مجھ رہی ہو ویکٹرز کی اور head head سے مجھ رہا ہو جس میں یہ property موجود ہوتی ہے وہ ہوتا ہے resultant vector تو r i جو ہے یہ ہمارا resultant ہے تو ہم لکھ j minus sorry r j minus r j equals to r i j تو ہم اس expression میں یہ چیز جو وہ اٹھ کر سکتے ہیں چلیں اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے expression کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں summation over eyes r cross force acting on the i particle equals to summation over eyes i cross total external force acting on the eye particle plus summation over eyes and j's اور ہمارے پاس اب یہاں پہ substitution کرنے کے بعد یعنی یہاں پہ substitution کرنے کے بعد کس چیز کی جو result آئے گا آئے گا r i j cross f i j یہ ہمارے پاس result بنا final till now اور اس کو ہم نام دیتے ہیں equation number one تو اب اس term کو ہم لکھ سکتے ہیں summation i r i cross جو یہ time derivative ہے d over dt یہ ہمارے پاس ہو جگا act on the ith particle اور یہ term as it is آ جائے گی تو derivative ہم باہر لے جا سکتے ہیں d over dt summation over i r i cross momentum on the ith particle اور یہ term بھی ویسے ہی آ جائے گی اور آپ پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس term ہے یہ بنتی ہے angular momentum کی angular momentum acting on the ith particle تو اس چیز کو ہم لکھتے ہیں تو فائنل جو result ہمارا بنا جب ہم نے یہ definition استعمال کی r cross p equals to angular momentum to i-th particle کا i-th particle کا i-th particle کا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا d over d summation over i-th particle or momentum over the angular momentum of the i-th particle اور جو second term تھی ہمارے پاس وہ یہ تھی summation over eyes r cross f external force on the i-th particle plus یہ ہمارے پاس summation over i-s and j's اور یہ تھا r i-j position vector plus force on the i-th due to j تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ result بن کیا ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ والی force ہے اس کا جو cross product ہے اس کی value کیا آئے گی تو جو previous diagram تھی اگر ہم اس کو دوبارہ دیکھیں تو اگر نے کہا تھا کہ یہ فرض کر لیں کہ ہمارا آئیت particle ہے یہ فرض کر لیں کہ جو جیت particle ہے آئیت particle اور یہاں سے یہاں تک جو ہم نے force لی وہ یہ تھی اور اس کا جو position vector ہے وہ ہمارا یہ تھا تو اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو force کی direction ہے یعنی یہ جو force ہے اس کی direction بھی یہی ہے اور جو ہمارا position vector ہے اس کی direction بھی یہی ہے ان دونوں کی direction سیم ہے ظاہر ہے کہ اگر line of action سیم ہو تو اس کا top وہ نہیں ہوتا تو cross product parallel vectors کا 0 ہوتا ہے لہذا اس term کا answer ہوگا 0 تو ہم لکھ سکتے ہیں d over dt summation over rise angular momentum of the article equals 2 تو یہ ہمارے پاس term بچے گی r pi cross total external force this تو اس کو جہاں وہ ہم اب مزید جہاں وہ لکھ سکتے ہیں چونکہ یہ جو آیت particle کا angular momentum ہے اس لئے ہمارے پاس بہنے کا total angular momentum of the system total angular momentum of the system چونکہ تمام جو particles کے angular momentum تھے ہم کو ہم نے add up کر لیا تو اس کو بھلک سکتے ہیں d over dt total angular momentum of the system equals to sorry summation over eyes یہ ہو جائے گا r i cross external force یہ ہمارے پاس یہ result آئے گا تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ system کی اوپر جو total angular momentum ہوگا وہ اس external force کی وجہ سے ہوگا یعنی no angular rotation یعنی no torque due to internal forces یعنی جو بھی ہمارے system کے اندر جو torque پیدا ہوگا وہ external force کی وجہ سے ہوگا تو جو ہم نے بات کی ہے اس کو ہم revise کر لیتے ہیں اس سے ہمیں result نکلا ہے کہ ہمارے equation ہمیں ملی ہے d over d t l اس کا result آیا ہے summation over i's cross f5 force on the external force on is due to external source پہلا اصلا کیا نکلا no no torque due to internal forces جو بھی particles کے internal forces ہیں ان کے جیسے کوئی rotation یہ ہو نہیں ہوگی اور ڈوسرا result کیا نکلا کہ total torque یا angular جو rotation ہوگی will be external force only یعنی اس کی وجہ سے ہوگی یہ ہماری external force ہے تو اب اگر ہمارے system کے اوپر external force ہے وہ act نہ کر رہی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا torque ہوگا جب force نہیں ہوگی تو torque zero ہوگا rotation جو بھی zero ہوگی تو یہاں پہ ہم zero لکھ سکتے ہیں کیونکہ time derivative angular momentum کا answer zero آیا کب there is no external force تو یہ ہمارے پس آ جائے گا constant تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں force کی total let force external جو ہمارے system کے اوپر لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ total let force ہے وہ zero ہے تو ہمارا rotation ہے سسٹم کا constant velocity کے ساتھ ہوگا یعنی اس کے angle of momentum ہے اس میں کسی kisem time change نہیں ہوگی تو اس کی بہت سار example ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارا earth ہے earth کی rotation ہے about sun ہمارے چاند کی rotation ہے about earth تو یہ سارے کے سارے سے زیرو ہے جن کے angle momenta ہے وہ constant رہتے ہیں تو امید ہے students کہ آپ کو اس article کے سمجھ آئی ہوگی تو کل ہم نے لیکس lecture میں ہم اس کا ایک اور important result دیکھیں کی چونکہ اب تک ہم نے system of particles کے بات کی ہے اور جو center of mass تھا اس کی ہم نے بات نہیں کی کل ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم body کی rotation ہے اس کو with respect to center of mass دیکھیں گے جس میں کیا کس چیز کے امکانات جہو ہو سکتے ہیں اور کیا وہ امکانات ہمارے physical systems ہیں ان کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ امکانات کو پزیر ہو رہے ہیں یا نہیں تو انشاءاللہ نیکس لیکچے میں ملتے ہیں اسلام